مطر مسالہ کرائی اس کے لئے ہم نے ہاف کیجی مطر لیا اور اس کو پریشر میں ہم نے اچھی طرح گلا لیا اور اس کے اندر ٹیٹھ سے گلاس تقریباً ہم نے رکھنی چھوڑی تھی اور تقریباً ایک کلو کے قریب ہم نے پیاس لیا تھے ان کو اس طرح کاٹ کے لمبائی پہ تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی اس میں ہم نے لسن بھی ایڈ کیا ہے تو ان کو اچھی طرح ہم نے فرائی کرنا ہے گولڈوں براؤن ہو جائے جب تک تب تک اتنے کہ اس کے اندر جو آنا یہ کرواہ اور ٹھپیازوں کی ختم ہو جائے اور بہت زیادہ بھی آپ کو نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم نے اس کو مٹرن مسالہ بنانا ہے کہ مسالہ کا ہی بنانی ہے اس کے لئے ہم نے اس کو پیاس جو آنا ہم کی کوانٹریٹی زیادہ رکھی ہے اور ہم نے اس میں ابھی ڈالے ہیں ٹیماٹر اور یہ دوسری چیزیں آپ اپنے ہز میں ذائقہ لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس میں ڈالی ہے یہ لال مش پاودر تھا ہاں ٹیبسپون کے قریب ڈالا میں نے اور ہلتی ڈالی ہے اس میں میں نے یہ تینگ، یہ ہے سکہ دھنیا، نمک اور بلیک پوپر اور یہ گرم مسالہ وہ پیسا اور مسالہ بھی ڈالا ہم نے تھوڑا سا اس میں اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح بھولنے ٹوماٹر ڈالنے یا ٹوماٹروں کو تھوڑا سا نرم کرنے تاکہ یہ اچھی طرح اپنا پانی چھوڑ دے تو اس میں اگر وقت پر وقتاً آپ کو پانی ڈالنے کے لئے تو آپ نے جھکھنی آپ نے بنائی تھی وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ اس سے ایک اچھی ہوشبو نکلتی ہے ہوشبو آتی ہے اور وہ بھی پک جاتی ہے اس میں اچھی لگتی ہے وہ بھی اس کے بعد ہم جب اس سارے مسالے کو اچھی طرح نرم کر لیں گے ہم نے اس کو برائنٹ کرنا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے بلکل کھڑا کھڑا نہ رہے تو مسالہ جو ہے کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ذرا مسالہ کڑائی بنائیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ مٹن نہیں اتنا پسند کرتے کھانا بچے نہیں کھاتے تو اس کو آپ نے اتنی اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ پیاس بھی نرم ہو جائے ٹرماٹر بھی اور لسن بھی ہم اس کو بھی گرائنٹ کریں گے تو گرائنٹ آپ لوگ انہیں بہت زیادہ نہیں کرنا یہ ہم نے لیمن اور بھری ملچیں کرتی ہیں ان چیزوں کو ہم ایسی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ اگر جب ہم گرائنٹ کرتے ہیں لیمن کو بہت زیادہ کٹھاس اس میں پڑ جاتی ہے تو اس طرح ہم اس کو ایسی ڈالیں گے اپنے مٹن ڈالنے کے ساتھ یہ ہم نے اپنا مٹن ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں وہی ہری مرچوں کو لیمن کٹھا ہوا ڈالیں گے ہری مرچوں کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں اور کٹ کے بھی باری باری کٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو اچھی طرح بھولنے تاکہ مٹن کے اندر جو ہے چیزیں مسالہ جو ہے سارا وہ جذب ہو جائے فلیور جو ہے سارا چیز کا تو ترہ ترہ پانی اپنے یکلی جو ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے دوسرا پانی یوز نہیں کرنا تو اس لیے فلیور اچھا آ جاتا ہے ذرا اور اس کے اندر کوئی پیکٹ والا مسالہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کوئی یوز نہیں کیا اس لیے اس کو بھولنے کے آپ مسالے کو سارا تو اچھی طرح ہو جائے گا اس طرح دوری تر بھولنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بس وہ یخنی جو چھوڑی تھی ہم نے وہ ڈال کے پکا لینا ہے اچھی طرح اس کو تاکہ یخنی بھی پک جائے اچھی طرح اس میں یہ دیکھئی ہے ہمارے مٹن مسالہ کرائی کی فائنل لک ہے آپ لوگ دیکھئے گا کھائیے گا کھائیے گا بنائیے کر زور اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی تینکس فار واشنگ اللہ حافظ تینکس